جی اور یہ سب اس معاملے میں جب سوالات کیونکہ پیدا ہوں گے ہوتے رہیں گے اس کا جواب دینے کہ جو اہل لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث اور دین کے علم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی نفس پر بھی ان کا ہاتھ ہو جدید علوم کے حوالے سے بھی ہو یا کم از کم ان کا ذہن کھلا ہو اور وہ اور ایسے لوگوں سے مشورہ کر سکے جو جدید علوم پر ماہر ہیں یہ تو سب باتیں وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو سوال کرنے جا رہے ہیں یا جو اس پروگرام کے تھو ہم جو سوالات اب پیش کریں گے ناظرین کے سامنے وہ موجودہ دور کے مسائل اور مستقبل میں آنے والے حالات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ آج کے موجودہ بڑے بڑے مسائل کون سے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ آئیے گا ملتے ہیں وقفے کے بعد السلام علیکم ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ اب ہم اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ آج کل کے موجودہ مسائل ہمارے کون کون سے ہیں جو ہمارے فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ہمارے اعتقادات پر اثر انداز ہوتے ہیں ڈاکٹر ہمار لکوی صاحب اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسے جو موجودہ مسائل ہیں ان کی طرف ذرا رہنمائی کریں جو عام آدمی کو جو چاہے وہ بزار میں ہے چاہے وہ پڑھ رہا ہے چاہے وہ گھر پہ ہے کسی بھی معاشرے کا فرد ہے اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں لیکن یہ تو بہت بڑا سوال ہے اور اس کے جواب میں تمرخل کتابیں لکھی جائیں اور تقریریں کی جائیں تو شاید وہ بھی ناکافی ہوں ظاہر ہے اس میں پوری زندگی اور تمام طبقات اور نفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلو آتے ہیں اور ہر پہلو کے سوالات مختلف ہیں معاشرتی زندگی کی بات کریں گے اس کے سوالات مختلف ہیں سیاسی زندگی کی بات کریں گے اقتصادی زندگی ہر ایک میں کچھ سوالات ہیں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہم ان سارے سوالوں کو کسی ایک سوال میں پرونا چاہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں بلکہ اس کے بارے میں میں ارز کروں کہ ہر شخص کہے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور جو میں کہوں گا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کچھ اور کہیں گے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ مختلف لوگ مختلف کہتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ جیسے سکرات نے کہا تھا کہ جب اس کو اپالو بندر کی کہنا نے کہا تھا کہ میں نے کسی اس کے شاگز نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا دانہ کون ہے توڑن کا سکرات ہے تو سکرات حیران ہوگا کہ ایتھنس کا سب سے بڑا دانہ میں ہوں میں تو کچھ نہیں جانتا تو پھر وہ ساری گلیوں میں گھوما پھیرا خیر لمبی داستان ہے تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی میں دانہ ہوں سب سے بڑا کہنا ٹھیک کہتی ہے اس لیے کہ میں کم از کم یہ تو جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا تو لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے وہ کچھ نہیں جانتے پھر بھی سمجھ دیں وہ بہت کچھ جانتے تو اصل ایشو یہ ہے وہ جیسے رئیس امروہوی کا ایک قطع مجھے اکثر یاد آتا ہے ایسے موقع پر کہ اس نے کہا تک کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے ہم لوگ ہیں عذابِ الٰہی سے بے خبر اے بے خبر عذابِ الٰہی یہی تو ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مسئلہ کیا تو میرے خیال میں اگر ہو سکتا ہے آپ بھی میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کو پورا حق ہے کہ میں اگر اس دور کا تجزیہ کروں اور اس دور کے سوالات کا تجزیہ کروں اور اپنے خاص طور پر جو نوجوان نسل ہیں ان کے اشکالات کا تجزیہ کروں تو مجھ ہی جو لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ تصور اور عقیدے کا ہے ہمارا عقیدہ ہمارا تصور گم ہو گیا ہے ہمارے تصورات غلط ہو گئے تو سورات غلط ہوئے ہیں ہمارا سوچ کا زاویہ مختلف ہو گیا ہے ہمارے عقائد ختم ہو گئے ہیں اور ان کو خراب کرنے والے جو بڑے بڑے الیمنٹس ہیں یعنی عقیدے کو خراب کرنے والے اس میں جہالت تو ہمیشہ سے تھی کہ جو لاعلمی اور جہالت جس کی بنیاد پر عقائد خراب کیا جا رہے تھے اس کی اپنے علمی تفصیلات ہیں پھر اس کے ساتھ جو عباحت پسندی شروع ہوئی ہے خاص طور پر جو جدیدیت کے نام پر اسلام کا حلیہ بگاڑنے کا جو طریقہ شروع ہوا ہے اس نے ہمارے تصورات بگاڑنے میں انتہا کر دی ہے اور پھر اس کے اندر ایک ساتھ ایک اور چیز ایڈ ہوئی ہے جو اس دور میں خاص طور پر آرثوڈاکسی کے نام پر جو وائلنٹ اسلام کا تصور پیش کیا گیا ہے اس نے بھی ہمارے تصورات کو اور عقیدے کو بگاڑ دیا ہے اور علا حضر قیاس اس میں رہی صحیح قصر جو جو ہمارے پورے نظام تعلیم میں بھی ہے ہماری معاشرت میں بھی ہے ہمارا میڈیا بھی اسی کو پرموٹ کر رہا ہے وہ ہے مغربی الہاد جو الہادی فکر ہے اس نے ہم اس ساری چیزوں کو ویسے بگاڑ کر دیا الہاد سے مراد ہے نا خدا آپ الہاد کو بے خدا الہاد کو آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو الہاد کی آغاز سے لے کر انجام تک اور ابتصاد سے لے کر انتہا تک اس کے بہت سارے سطحیں ہیں بہت سارے لیولز ہیں جب فکر بگڑتی ہے نا ذرا سا کجی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی الہاد ہے لہد سے ہے نا تو الہاد کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا کسی غلط جگہ جھک جانا یہ لہد جو قبری ہوں کر کے بناتے ہیں اس کو بھی لہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہٹیوی ہوتی ہے جب فکر ہٹتی ہے نا تو جو چھوٹا گمراہ ہو یا بڑا گمراہ ہو جو راہ سے بالکل ہٹا ہوا ہو دلال بعید میں ہو یا چھوٹی سی وہ کجی میں ہو جی اصل بات میں بتاتا ہوں یہ کہہ کے جو شروع کرتے ہیں جی مجھے معلوم ہے جی میری روا صدی کے تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے پہ تم ہوتے کون ہو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو دلیل لاؤ اللہ کے قرآن سے دلیل لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اگر مدینہ منورہ سے دلیل آ رہی ہوگی تو ہمارا سر تسلیم خم ہے اگر وہاں سے دلیل نہیں آ رہی تو بھئی آپ مغرب کے پڑے ہوئے ہوں آپ مشرق کے پڑے ہوئے ہوں آپ کو اس دگریان ہوں آپ نے ربعہ صدی تحقیق کی ہو یا آپ نے پچاس سال تحقیق کی ہو وہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے اور ہم اصل میں تصور کو بگاڑنے کے لیے یہ دگریان یہ بڑے بڑے نام یہ بڑے بڑے شوب دے اور پھر انہوں نے اباہیت پسندی کو جو رواج دیا ہے خاص طور پر جدید دور کے نوجوان کے ابحام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقے اختیار کی ہیں کتاب و سنت سے رہنمائی نہیں لینی بلکہ سیرے سے اس کے وجود کا انکار کر دینا ہے ہر چیز کو جو چیز مشکل لگی جو چیز اشکال پیدا کر رہی ہے پیچیدگی پیدا کر رہی ہے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے وہ نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے کہا رہے یہ بھی دین میں نہیں ہے یہ بھی دین میں نہیں ہے دین آسان کر دیں لوگوں کو آہستہ آہستہ تو یہ تو مسائلہ کذاب والا معاملہ ہے کہ اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بات بلکہ آپ کی حیاتِ طعبہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے بڑا جھوٹا اور دجال کوئی ہو سکتا ہے اور اس نے عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی تھی صرف اس لیے کہ لوگوں کو مشکل لگتی تھی تو مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آج کے دور میں مسائلہ والی سنت اپنائی جا رہی ہے اور چیزوں کا دین کی جو مبادیات ہیں دین کی جو بنیادیں ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں بنیادی مسئلہ عقیدہ اور تصور کا ہے اس کو بگاڑنے والے بہت سارے عوامل ہیں جن کو ہر ایک کو الگ لگ ڈسکس کیا جا سکتا ہے عقیدے اور تصور میں جو آج آپ کو ٹیڑ پنا یا کجی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اس کا مطلب ہے الہاد کو آپ سمجھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے براؤٹ اپ کے اندر ہمارے نظام تعلیم کے اندر اور ہمارے پورے جو محول کے اندر جو ڈومیننٹ چیز ہے وہ الہاد ہے الہادی فکر الہاد یعنی کہ خدا کو نکال دیں آپ اپنے تعلیمات سے خدا کو نکال دیں آپ یوں ساہے بلکل کوئی چیز اپنی نویت کے مطابق کوئی کافر نہیں ہوتی کوئی علم کافر نہیں ہوتا کوئی علم مسلمان نہیں ہوتا میتمیٹکس بھی مسلمان ہے اگر اللہ کو شامل کر کے پڑھا جائے فیزکس بھی مسلمان ہے اگر اللہ کے وجود کو تسلیم کر کے پڑی جائے کیمسٹری بھی سارا ہر علم جو ہے سارے علوم و فنون وہ سارے کے سارے اسلامی علوم ہیں اگر آپ ان بنیادوں کے مطابق پڑھیں گے جو بنیادیں کتاب و سنت میں موجود ہیں اگر آپ ان بنیادوں سے نکل جائیں گے تو پھر وہی علوم کفریہ ہو جائیں گے کوئی علم اپنی بنیاد پر نہ کافر علم ہے نہ وہ مسلم علم ہے سوائے اس العلم کی رہنمائی کے جو کتاب و سنت سے ملی ہے اس کے مقاصد پورے کرنے والا ہر علم و فن جو وحی کے مقاصد کی تکمیل میں آگے بڑے گا اور اس کی اٹھان بنے گی وہ دین علم ہے وہ دینی مقاصد پورے کر رہا ہے اور اگر آپ خواہش نفس کے مقاصد پورے کرنے کے لیے اس ساری ٹیکنالوجی کے سارے علوم کو استعمال کر رہے ہوں تو مقابلہ تو العلم کا اور خواہش نفس کا ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا شاخ نازک جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا وہ شاخ نازک یہی تو ہے کہ صرف اور صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے علوم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اس سے بڑا مبلغ علم ہے ہی کوئی نہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے ہم نے مادی فائدہ کہاں سے لینا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مقاصد ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جو بھی سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے چودہ سو سال پہلے کس لیے جاتے ہیں آپ مغربی تہذیب کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ مسائل علکتے ہیں ہتھیلی پہ سرسن جماتی تو سوچ کا زاویہ ہی مختلف ہو گیا ہے عقیدہ اور تصور ختم ہو گیا ہے لوگ یہ سمجھنے سے کاسر ہیں کہ یہ مدینہ کی بات کیوں کرتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتے ہیں یہ قرآن کی بات کیوں کرتے ہیں لوگ یہ سمجھنے سے کاسر ہیں اس لیے کہ اس محول نے تصور بگاڑ دیئے ہیں عقیدہ بگاڑ دیا ہے اور ہمارا دین کا تصور گم ہو گئے